ہیلو دوستوں میرا نام مشتاق ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پچیس امدہ ایکسل کی ٹپس اور ٹکس بتاؤں گا جس سے آپ اپنی ایکسل اسکلز کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا فلیش فل فلیش فل ایکسل کا ایسا فنکشن ہے جو بیز آن پیٹرن آپ کی باقی سیلز میں ڈیٹا جو ہے آٹومیٹکلی فل کر دیتا ہے ابھی ہمارے پاس یہاں ایک ایمیل ہے اور ایمیل سے ہمیں جو ہے ایجنٹ کا نیم چاہیے ٹائپ جان ریویس انٹر اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے کی بورٹ سے کنٹرول ای سیکنڈ رو میں آکے تو جیسی آپ کنٹرول ای پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آ جائے گیا دوسر طریقہ کیا ہے ہم ان سب کو ریموو کر دیتے ہیں رائٹ کلک کریں ڈریکٹ کریں لاس رو میں آکے جب آپ رائٹ مینو کو سٹاپ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا فلیش فل اس طرح آپ فلیش فل کر سکتے ہیں ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں جیسے فرس کولم کے اندر پریڈکٹس ہیں اور سیکنڈ کولم میں یونٹ پیس ہیں تو ہم ابھی یہاں پہ کولمش کے اندر ٹائپ کرتے ہیں جیسے ہی میں نے کنٹرول ای پریس کیا آپ نے دیکھا کہ ساری روز آٹومیٹکلی فل ہوگی بیز آن دا پیٹرن کریٹ آٹو اپڈیٹ ٹیبل ان ایکسل تو ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے کی بورڈ سے تو یہ آٹومیٹکلی روز سلیکٹ کر لے گا اور اوکے پریس کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹیبل جو ہے یہ اس کا بیگراؤنڈ چینج ہوگا اس کا مطبع یہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوگا جب بھی ہم کوئی نیو رو ایڈ کریں گے یا نیو فارمولا ایڈ کریں گے تو اب یہاں پہ ہم اس رو نمبر ایٹ میں ایک پرڈک ایڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ فارمولا جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہوگا تو پرڈک سیکس اماؤٹ فور ہنڈڈڈ کوانٹیٹی فائیف تو یہ دیکھیں ٹو تھاؤزن جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو گیا ہے ایف فانکشن این ایکسل بہت زیادہ ایوز ہونے والا فانکشن ایکسل کے اندر جب آپ کو کسی کولم میں ڈیٹا چاہی ہو بیسز آن کنڈیشن آف اینار کولم تو ہم ایف فارمولا یوز کرتے ہیں اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں پہلا پارٹ لوجک دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے اگر فرس پارٹ کی لوجک ٹو ہے تو دوسرا پارٹ ایکسیگیوڈ ہوتا ہے اور اگر فرس پارٹ کی لوجک ٹو ہے اگر ٹوٹل سیل 1000 سے کم ہوگی تو کمیشن 10 پرسن ہے اگر 1000 زیادہ ہوگی تو کمیشن 20 پرسن ہے اب ہم اس میں کمیشن میں فارمولا اینٹر کرتے ہیں پریس ایکول ایف لف بریکٹ ڈی3 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 فارمولے کو نیچے ڈرگ کر لیتے ہیں لاس رو تک تو آپ نے دیکھا کہ ایجنٹ جان اس کا کمیشن 20 آیا ہے 200 کا 10% 20 ہوتا ہے کیونکہ یہ less than 1000 ہے تو 10% سیکنڈ کیم ہے جو کہ more than 1000 ہے تو 20% بین کی ٹوٹل سیل 1000 ہے اور فارمولے کے لئے صاحب سے 1000 less than equal to 1000 تو کمیشن 10% اگر آپ کو کمیشن میں ایکچول اماؤن کی جگہ اگر پرسنٹیج دکھانا ہے تو کیا کرنا ہوگا تو ہم فارمولے میں دوبارہ جاتے ہیں فارمولے کو ایڈٹ کرتے ہیں اور یہ کمیشن کے بعد جو 2 پارٹ ہے اس کو ختم کریں اور انمرٹیٹ کمیشن میں 10% لکھیں انمرٹیٹ کمیشن کلوس دن سیکنڈ پارٹ اس کو بھی ختم کریں اور انمرٹیٹ کمیشن میں 20% لکھیں اور انمرٹیٹ کمیشن کلوس اب یہ فارمولے دو ہے وہ پرسنٹیج دکھائے گا انٹر اب اس فارمولے کو ڈرگ کر دیں لاس رو تک تو یہ آپ نے دیکھا کہ پرسنٹیج کلکولیٹ ہو گیا ہے ابھی 1000 کو 1200 کرتا ہوں انٹر تو یہ دیکھا کہ 10% سے 20% ہو گیا نیسٹڈ ایف فنکشن ایف فنکشن جو ہے وہ ایکسل کا بیلٹ ان فنکشن ہے لیکن جب ایف فنکشن کو ہم ویدن ایف فنکشن دوبارہ یوز کرتے ہیں تو اس کو نیسٹڈ ایف فنکشن کرتے ہیں یہ ایک سیمپل ایف فنکشن ہے جس کے تین پارٹ ہیں لوجک لوجک اگر صحیح ہو تو تو پارٹ ایف فنکشن ہوتا ہے لوجک فالس ہو تو تھرڈ پارٹ ایف فنکشن ہوگا نیسٹڈ فنکشن کا مطلب ہے لوجک لوجک ٹھیک ہو تو 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 پارٹ اگر لوجک فالس ہو تو پھر ایک اور ایف فنکشن چیک کریں تو اس طرح یہ نیسٹڈ فنکشن بلائے گا اب یہاں پہ ہم کمیشن کلکولیٹ کرتے ہیں ایکوال ایف ڈیف ڈیفن 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 اس کو ڈریک کر لیتے ہیں ڈریک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تین دفعہ جو ہے وہ پرسنٹریش کلکولیٹ ہوئے ہیں باقی ہر دفعہ جو ہے آیا ہے کہ نیو فارمولہ ہے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بی فور یعنی ٹوٹل سیل اگر گیٹر دین ففٹین ہنڈڈ ہوگی تو فورٹی پرسن آپ کا کمیشن ہوگا ابھی جائیں دوبارہ اس فارمولی کو سلیک کریں کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے پیس کر دیتے ہیں اور دوبارہ پیس کرتے ہیں تھرڈ ٹائم پیس کرتے ہیں اب پہلے فارمولی میں ہم جاتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کو ون تھاؤزن کر دیتے ہیں اور کمیشن جو ہے وہ تھرٹی پرسن نیکس فارمولی میں جاتے ہیں دوسرے فارمولی میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں فائف ہنڈڈڈ اور کمیشن کو کر دیتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ریجز تھرڈ فارمولی میں جاتے ہیں یہاں پہ اس کو ٹوئنڈڈ کمیشن کو ٹین پرسنٹ کر دیتے ہیں اور نیو فارمولی جو لکھا ہے یہاں پہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں کیونکہ ٹوئٹل سیل ٹوئنڈڈ سے بھی کام ہو تو کمیشن زیرو تو اب یہ فارمولی کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹوئٹل سیل گیٹر زن ٹوئنڈڈ ہوگی تو ٹین پرسن نہیں تو زیرو پہلا فارمولی کاپی کیا اور اس فارمولی جا کے ایڈڈ کریں اور یہ جو نیو فارمولی دیکھا ہے انویٹڈ کمیشن میں اس کو سلیک کریں اس کو ختم کریں بیک سپیس اور کمیشن کے بعد جو ہے فارمولی پیس کر دیں جس پریس انٹر اور ڈریک کر دیں اس کو لاس رو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ٹیٹل پرسنٹ کرکولیٹ ہو گیا کیونکہ اب پہلی کنڈیشن تو فالس ہی یہ پندہ سو سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ہزہ سے زیادہ ہے دوسرا فارمولی کوپی کیا اب جو لکھا ہے نیو فارمولا ایک اور نیئسٹوٹ فارمولی یہاں پہ لگا رہے ہیں ہم اس کو ختم کریں اور یہاں پیس کر دیں اور اس کوڈریک کر لیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوا پوئٹری پرسنٹ بھی کیلکولیٹ ہو گیا کیونکہ لاس رونا نائن این انڈیڈ فائب انڈیڈ سے زیادہ ہے تو اس کا کے لگ۔ یہ دیکھیں یہ 10% کیلکولیٹ ہو گیا کیونکہ 200 ایکول تو 200 ہے یہ والی condition true ہو گئی پہلی condition جو ہے وہ false ہوئی دوسری condition بھی false ہوئی کیونکہ 1000 زیادہ نہیں تھی تیسری condition بھی false ہوئی کیونکہ 500 زیادہ نہیں تھی تو چوتھی condition جو ہے وہ true ہو گئی تو یہ 10% آگیا یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہ first condition false second false third false fifth اور last ہر condition false ہو گئی تو آخر میں zero آگیا تو اس طرح یہ ہم نیسٹیٹیف فنکشن use کرتے ہیں ایکسیل کے اندر protect the sheet but only allow data entry in some cells بہت زیادہ use ہونے والا فنکشن ہے جب ہم ایکسیل شیٹ پپیر کرتے ہیں کسی اور کے لیے تاکہ وہ اس میں data انٹر کر سکے لیکن صرف ان cells میں column میں اور row میں جس میں کہ ہم allow کریں تو ہمارے پاس یہاں ایک table ہے اور اس table میں ہم چاہتے ہیں کہ total sales اور commission اور یہ دونوں جو کی calculated column ہیں ان میں user data entry نہ کرے تاکہ formula disturb نہ ہو اگر کوئی exist کرتا ہے تو تو اب ہمیسے کرتے ہیں ان کا background color change کر دیتے ہیں تاکہ یہ لگے ہیں تو total sales کو select کیا اس کا جا کے background color change کر دیا اس کے بعد ہم commission column کو select کر لیتے ہیں اور اس کا بھی color change کر لیتے ہیں تو اب یہ column جو ہیں وہ different لگیں گے باقی column سے اس کے بعد review پہ click کریں review کے کلک کرنے کے بعد آپ allow changes میں جائیں اور allow user to edit range پہ کلک کر دیں یہاں پہ new پہ کلک کریں new پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ select کے button پہ کلک کریں اور range select کر لیں تو ہم range select کرتے ہیں پہلے a3 سے c 10 تک اور اس کے بعد e3 سے f 10 تک یہ ہم نے range select کر لی یہ ہماری range select ہو گئی اور اب ہم واپس جاتے ہیں اور اس کو check کرتے ہیں لیکن یہاں پہ پہلے سے ہماری کو still exist کر رہی تھی تو اس کا پاتھ آ گیا تو اس کو دوبارہ سے لے کر لگتے ہیں اس کو ختم کر دیں اور دوبارہ سے select کر لیں a3 سے c 10 تک اور e3 سے f 10 تک تو اب یہ وہ range ہیں جس میں ki user data entry کر سکتا ہے یعنی products unit sales quantity entry date agent name وغیرہ user enter کر سکتا ہے تو یہ range ہمیں select کر دیں ok press کریں apply کریں اور پھر ok کر دیں تو اب ہماری ranges select ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں sheet کو protect کرنا ہوگا password سے protect پہ click کریں protect sheet اور یہاں پہ آپ password دے دیں کوئی بھی password یہاں پہ باقی جو چیک لگے ہیں ان کو default میں رہنے دیں select lock cells اور select unlock cells one password okay password دوبارہ enter کریں اوکے تو یہ ہماری password ہو گیا اب میں جہاں پہ بھی click کروں گا lock location پہ تو system مجھے error message دے گا دیکھیں دیکھیں یہ جو cells ہیں جو ہم نے allow کی تھی یہ میں data ختم بھی کر سکتا ہوں انہیں یہاں پہ میں data enter بھی کر سکتا ہوں تو اب یہ enter کرتے ہیں product product 10 اس کے بعد unit pass 10 اس کے بعد quantity 20 اور total cell automatically calculate ہو گئی ہے integrate ڈال دیتے ہیں 06 2020 agent name john تو commission calculate نہیں ہوا unit pass کو change کر دیتے ہیں 100 تو یہ آپ کو دیکھیں commission جو ہے وہ calculate ہو گیا ہے اور آپ کہیں اور کچھ sheet پہ click کریں گے تو اس system آپ کو allow نہیں کرے گا ڈیٹا انٹریٹ only date اور number allow in the cell excel کا ایک بہت بہترین فیچر جسے ہم صرف اور صرف number یا date allow کر سکتے ہیں اگر میں باپس بہت بڑی large data sheet ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو date کا volume یا number کا volume اس میں صرف date یا number enter ہو ایسا نہ ہو کہ garbage data enter ہو جائے پھر ہمیں آخر میں calculation میں یا data analysis میں problem ہو ہمارے پاس یہ ایک table ہے اس table میں دو column ہیں entry date اور sort quantity اب sort quantity میں کوئی بھی data enter کرتے ہیں ڈی ڈی انٹر انٹری ڈیٹ انٹر تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں column کوئی بھی value as a input لے سکتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو سولڈ کونٹیٹی میں صرف نمبر اللہاؤ ہونا چاہیے اور انٹری ڈیٹ میں صرف ڈیٹ اللہاؤ ہونے چاہیے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ سولڈ کونٹیٹی کی سیل کو سیلیٹ کرتے ہیں ڈیٹا میں جائیں ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں ڈیٹا ویلیڈیشن پھر سیٹنگز سیٹنگز میں اللہاؤ اللہاؤ کے اندر ہمیں ہول نمبر لینا ہے یا ہم دیسی futurڈ bill بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن ڈیسیمل ہمارا ہمیں ڈیسیمل نہیں چاہیے ہمیں اسے کوئل نمبر چاہیے یعنی ڈیسیمل پلیسز اور ڈیٹا جو ہوگا وہ بیٹوین ہوگا مطلب گیٹر دن لیس دن نہیں ہوگا اگنور بلینک کر دیں زیرو منیمم ویلیو ایک رینج دے رہے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ ون تھاؤزد کر دیتے ہیں تو یہ اب جو رینج ہے یہ اس سے باہر انپوٹ نہیں لے گا امسے اوکے پیس کر دیں اب اس سل کو ڈریک کر دیں لاس رو تک تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلای ہو جائے گی انٹی کولم کو سلیک کریں اس میں بھی دیٹا ویلیڈیشن دیٹا ویلیڈیشن میں دوبارہ جائیں یہاں پہ علاو میں ڈیٹ کو لے لیں اور بیٹوین زیرو ون زیرو ون ڈیسی ٹوینٹی ٹوینٹی اور انڈ ڈیسی ٹھائٹی ون ڈیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کر دیں اور اوکے پیس کر دیں اس کو بھی ڈریک کر کے ہم لیچے تک لے آتے ہیں تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلای ہوگی اب کوانٹی ٹوینٹی میں اگر میں انٹر کروں کوئی ٹیکس تو یہ ایرر میسی جا گیا ہے یہ اللہ نہیں کرے گا اس میں ڈیٹ ڈالتے جاتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی اللہ نہیں ہے ٹوینٹی ٹوینٹی انٹر تو ڈیٹ بھی اللہ نہیں کرے گا ڈیسیمل ڈالتے ہیں ڈیسیمل بھی اللہ نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اگر اس میں ہم موردن ون تھاؤزن ویلیو ڈالیں تو وہ بھی اللہ نہیں کرے گا ڈیسیرو ون ون کینسل تو دیکھا آپ نے پہ یہ ویلیوز اللہ نہیں کر رہا جو کے رینج سے بھی باہر ہیں تو سول کونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی میں آپ صرف نمبرز انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب انٹری ڈیٹ پہ آتے ہیں انٹری ڈیٹ میں بھی اگر کوئی ٹیکس ڈالیں گے تو آلاو نہیں کرے گا ٹیسٹ کینسل نمبر بھی آلاو نہیں کرے گا کینسل زیرو ٹو زیرو ٹو ڈیسی ٹوینٹی ٹوینٹی تو دیکھیں ڈیٹ اس میں آلاو ہوگی زیرو ون ڈیسی زیرو ون ڈیسی نائنٹی تو لاسٹ یر کی ڈیٹ آلاو نہیں ہے اور نہ نیکسٹ یر کے آلاو ہوگی کیونکہ یہ رینج سے باہر ہیں اگر ایکسل کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کولم میں کسی کو رسٹک کریں کہ وہ ڈیٹا جو ہے سلیک کر سکے انٹر نہ کر سکے تو یہ بھی ہم ڈیٹا ویلیڈیشن سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں ایک کولم ہے ایجنٹ نیم اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایجنٹس ہیں چار انہی میں سے کوئی سلیک کر سکے اور اگر میں کوئی ڈیٹا ہند کروں تو وہ انپوٹ نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا اس میں سلیک کریں ڈیٹا میں جائیں ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں ڈیٹا ویلیڈیشن میں سیٹنگ سیٹنگ میں آلاو اور آلاو میں لسٹ کو کلک کر دیں اگنور بلینک کے چیک کو ختم کر دیں اور یہاں پہ سلیکشن میں سورچ دینی ہمیں تو سلیک کے بٹن کو کلک کیا اور سورچ کو سلیک کر لیں ان چاروں ایجنٹ کو سلیک کر لیتے ہیں اور اوکی پریس کر دیں اب اس سیل کو نیچے ڈریک کر دیں اس کے پاس انٹر کرتے ہیں ایجنٹ ایم جو کہ آلاو نہیں ہوگا کیونکہ ہم صرف سلیک کر سکتے ہیں پون دا لسٹ جون کو سلیک کیا اور لاس میں جا کے یہاں پہ کنٹرول آرائٹ لاس کولم میں چلے گئے یہاں پہ ہم پیس کر دیتے ہیں اس کا بیگراؤن فون بھی چینج کر دیتے ہیں تا کہ یہ یوزر کو نظر نہ آئے یہاں سلیک کر گیا آوائٹ دیکھیں اب یہ ہیڈ ہوگئے اور یہاں پہ کوئی بھی ویلیو سلیک کر سکتے ہیں اس طرح آپ یوزر کو ریسٹک کر سکتے ہیں کہ ویلیو جو ہے سف لس میں سلیک کر ہیں سپلٹ سنگل ایکسل فائل ان ملٹیپل وینڈوز یہ اگین بہت اچھا آپشن ہے ایکسل کا اگر آپ کے پاس ایکسل ملٹیپل شیٹ ہیں اور بکس میں ہو تو آپ ایک ہی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں کئی بکس میں کس طرح آپ سب سے پھلے یہاں ویو میں جائیں ویو میں جانے کے بعد آپ نیو وینڈو پر کلک کر دیں وینڈو جیسے ہی آپ نیو وینڈو پر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے ایک اور کنٹرول ٹیپ سے ان شیٹ پر موو کر آپ کام کر سکتے ہیں اب میں کچھ بھی چینج کروں گا اس شیٹ کے اندر تو باقی شیٹ میں بھی چینج ہوگا کیونکہ یہ ایک بک ہے تو ہم یہاں پر ٹوٹل سم لے لیتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ کلر چینج کر لیتے ہیں سلیک کیا کلر چینج کیا اب ہم دوسری بک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چینج وہاں پہ نظر آ رہے ہیں تیسری بک میں بھی چینج نظر آ رہی ہیں اور اس طرح آپ اگر اس بک کی کسی اور شیٹ کو اوپن کریں گے اور آپ دیسنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو چینج ہماری ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک بک بھی بنا سکتے ہیں اور دیفرنٹ وینڈوز کے اندر آپ دیٹا اپنا کمپیر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیٹ اوپن کر کے اور جو بھی کام آپ کریں گے وہ آٹومیٹکل سیئے ہوگا بک سورٹنگ ڈیز 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 ایکسل کے اندر اگر ہمیں منٹ یا ڈیز سورٹ کرنے ہوں تو یہ ہم کیسے کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ منٹ سار رہے ہیں ڈیٹا میں جاتے ہیں اور اس کو آلفابیٹکل سورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اپریل پہلے آگیا اگست بعد میں آگیا یہاں پہ ڈیز کو کرتے ہیں سورٹ تو یہ دیکھیں فرائیڈے پہلے آگیا منڈے بعد میں آگیا ان کو سورٹ کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس کبھی ڈیز یا منٹ سو تو ایکسل کے اندر منٹ یا دیز کو سورٹ کرنے کے لیے کیا جو آپ کو سلیک کرنی تو ہم نے یہ سلیک کر کر دیا اوکے اور آپ نے دیکھا کہ یہ سورٹ ہو گیا جنوی سے دیسمبر تک اسی طرح ڈیز کو سلیک کر لیں دوبارہ جان سورٹ میں کسٹم لیس کسٹم لیس میں آپ ڈیز لے لیں یہاں پہ اوکے اوکے یہ دیکھیں ڈیز بھی سورٹ ہو گیا سنڈے بہترین فیچر ہے جس کو ہم مختلف انیلیس کے لیے اور سمری کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کس طرح کے فیچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ شیٹ ہے اس شیٹ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کولمز ہیں اور ہمیں ٹوٹل سیل ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل نمبر آف سیل ایجنٹ کتنے اس طرح کی انفرمیشن کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا پائیوٹ ٹیبل ایٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے انسرٹ میں جائیں پائیوٹ پر کلک کریں اس کے بعد یہ آپ کے پاس رینج آٹومیٹکل سیلیک ہو جاتی ہے اور آپ نیو شیٹ پر رکھیں نیو شیٹ میں ڈیٹ آٹ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ دیں تو اگزیس پر کلک کریں اور پھر آپ پہ سیلیکشن کے بٹن پر کلک کریں تو آپ خود بھی پہ دے سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو یہ سمری چاہیے ہوگی لیکن ہم نیو شیٹ کریں گے اس لئے ہم نیو پہ کرتے اور اوکی کر دیتے تو یہ ہمارے پہ پیوٹ ٹیبل کی آگیا جہاں پہ سمری ہوگی اور ایٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل کی فیلز آگئی اور نیچے ہمارے پاس آپشن آگئے جہاں پہ ہم انسٹ کریں گے فیلز تو سب سے پہلے سے کرتے ہیں کہ پرڈکس کو جو روم ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پرڈکس روم میں چاہیے تو یہ آپ پاس پرڈکس آگئی ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ٹوٹل سیل دیکھتے ہیں تو ٹوٹل سیل کو ایڈ کر دیں گے ہم ویلیوز میں تو یہاں سے ٹوٹل سیل کو کلک کیا تو یہ دیکھیں سم آگئے تو اس طرح ہمیں سمری مل گئی ایچ پرڈک وائز اب ٹوٹل یونٹ سول ایڈ کر لیتے ہیں تو کلک کیا تو یہ دیکھیں ٹوٹل یونٹ سول جو ہے ان کی بھی سمری آگئی اور آٹومیٹکلی سم ہو گئے پرڈک ون کے لیے اتنے یونٹ سول ہو ہے اس کی اتنی ٹوٹل سیل تھی اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جیسے پرڈک سن وہ کتنی دفعہ سول ہوئی ہیں کتنی نمبر آف ٹائم سول ہوئی ہیں تو پرڈک کو آپ ڈریک کریں اور یہاں پہ ویلیوز مل آئے تو یہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ کا فارمولا آگئے کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہے تو پرڈک ون جو ہے ہمارے ٹیبل میں ہیں اور پرڈک فور جو وہ ٹین ٹیمز ہے بائی ڈیفال اس نے کاؤنٹ کا فارمولا اٹھایا لیکن اگر آپ چاند دیتے ہیں کہ فارمولا چینج ہو تو آپ یہاں پہ کلک کریں ویلیو فیل سیٹنگ پہ جائیں اور پھر یہاں پہ آپ کوئی بھی فارمولا چینج کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور جو ٹوٹل یونٹ سولڈ ہے اس پر جا کے میکسیمم کا فارمولا لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے میکسیمم یونٹ سولڈ ہوئے ہیں ایچ پر کے لیے اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں کلک کریں ویلیو فیل سیٹنگ پہ کلک کریں میکسیمم اور اوکی کر دیں پر دیکھیں میکسیمم ایٹی ایٹی ایٹ دفعہ سولڈ ہوئی ہے پروڈک ٹو ڈائنٹی سکس دفعہ سولڈ ہوئی ہے پروڈک ٹری ڈائنٹی ایٹ دفعہ سولڈ ہوئی ہے اب سیلز ایجنٹ وائیس انیلیس کرتے ہیں پہلے اس کو جیک کریں اور ریموو کر دیں دونوں فیل کو تو یہ ریموو ہوگئی اور سیلز حصہ کتنا ہے اس میں گیری کا حصہ کتنا ہے اس میں جون کا حصہ کتنا ہے اور کیون کا حصہ کتنا ہے یعنی ہر ایجنٹ وائیس جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اس میں کتنا حصہ ہے ٹوٹل سیل میں اور اس ایجنٹ نے کتنی سیل کی پروڈک ون ٹو تری فور اور فائف کے لیے تو اس طرح آپ سمری جو ہے وہ بڑک ورس سیل ایجنٹ بھی بنا سکتے ہیں ایجنگ اور رینج اینلیس ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے جس میں ٹوٹل یونٹ سولڈ آرہے ہمیں اس کی رینج نکال 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 کہ کتنے یونٹ کتنی دفعہ سیل ہوئے رینج وائز تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک پائیوٹ ٹیبل بنانا ہے insert میں جائیں پائیوٹ ٹیبل پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کو اوکی کر دیں ڈیفالٹ ویلیوز کے ساتھ یہاں پاس کولمز آگئے رائیٹ سیٹنگ میں جا کے کاؤنٹ کر دیتے ہیں کاؤنٹ تک تو یہ ہمارے پاس summary information آگئی اب total unit sold جو ہیں پہ کولمز اس پہ right کلک کر دیں گروپ پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کے پاس default value آگئی گروپ میں ختم کرتے ہیں اور اپنی values دیتے ہیں ختم zero starting value ending value 100 اور کتنا difference ہونا چاہیے 10 کو ختم کر کے 15 اوکے تو یہ ہمارے پاس range آگئی 0 سے 14 units total number of 14 times sold 15 to 29 units 16 times sold 30 to 44 30 times اس طرح ہمارے پاس different ranges کی number of units sold کی information آ رہی جیسے last جو ہے 90 سے 104 جو وہ five times sold ہو ہے chart formatting chart formatting ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس heap table ہے اس کو select کر لیں آپ اوپر insert میں جائیں اور recommend chart پہ click کریں bar chart select کر لیں آپ کو اور بھی chart select کر سکتے ہیں اگر چینج کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے کسی بھی bar پہ double click کریں تو آپ دیکھیں گے کہ right side window open ہو جائے گی formatting کی right side window open ہو گئی ہے اس میں fill پہ click کریں fill and line پہ click کرنے کے بعد solid fill کر دیں solid fill پہ click کرنے کے بعد کوئی بھی color یہاں پہ select کر سکتے تو ہم یہاں پہ color select کر دیتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ bar کا color change ہو گیا next formatting یہ ہے کہ bars ہیں ان کے ترمیان width آرہیے اس کو ختم کرنا ہے تو series option پہ click کریں اور یہ gap width ہے اس کو کم کر دیں تو ہم ختم کر 50 کر اس کے بعد right click کر اور data label بھی add کر لیں اس کے بعد ہم total units sold پہ click کر دیتے ہیں اور اس کا font بھی increase کر دیتے ہیں تو font اس کا change کر 18 کر دیا 18 کو زیادہ بڑا لگ رہا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں 14 کر دیتے ہیں next ہم یہ کرتے ہیں کہ جو gate لائنز ان کو لائنز پہ double klik کریں جیسے آپ double klik کریں تو right side window پہ آجائے گا format major grid line اس کو no line کر دیتے ہیں دیکھا آپ نے کے no line کرتے ہیں یہ grid لائنز ختم ہوگی ہے اس کے پاس heading ہے اس کا font بڑھا دیتے ہیں فونٹ increase کر دیا دی اب یہ جو ہمارے پاس دیچے ہمارے پاس سیریز آر یہ left side vertical series اس کو اگر آپ کو update کرنا ہے تو آپ اس کے لئے ایسا کریں کہ vertical series پہ klik کریں تو آپ vertical series کو یہاں پہ klik کریں access options یہاں پہ دوبارہ سے access options پہ klik کریں یہاں پہ minimum اور maximum value ورٹیکل access کی set کر سکتے ہیں تو ہم 900 کو ختم کرتے ہیں اور 1000 set کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم چارٹ کی فرمیٹنگ کو update کر سکتے ہیں بارز کی سیریز کی پلوٹ کی جو بھی جائیں ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی چارٹ پہ double klik کریں تو یہاں آپ کے پاس automatically built in design open ہو جائیں گے ان میں سے آپ کوئی بھی design select کر سکتے ہیں تو چارٹ automatically اس کی format according to dead design set ہو جائے گی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ design select کر لیتے ہیں اس کو چارٹ کا design select کر لیا اس کے علاوہ اگر آپ لیاؤٹ change کرنا ہے تو یہاں پہ لیاؤٹ میں جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی quarter کی value ہے وہ بھی اس کے نیچے ہے تو اس میں سے ایک layout select کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو quarters کی value ہے وہ بھی نیچے آ رہی ہے highlight duplicate values in excel excel کے اندر اگر آپ کے پاس large data set ہے اور آپ کسی ایک column میں چاہتے ہیں کہ آپ پتہ لگ جائے کہ اس column میں کون کون سی duplicate cell ہیں جن میں ایک جیسی values ہیں تو excel آپ کو ایک feature دیتا ہے کہ conditional formatting سے پتہ پھلے آپ اس کو select کر لیں select کر نے کے بعد home میں جائیں home میں جانے کے بعد conditional formatting highlight cell rules duplicate value پہ click کر دیں تو next window میں جو ہے اگر آپ background color change کرنا ہے تو آپ change کر سکتے ہیں ہم default color کے ساتھ OK کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ساری products highlight highlight ہوگی ہے جو duplicate ہے 20 پندیا 40 40 repeat ہو رہا ہے تو یہ ساری values جن کا background color change ہے یہ duplicate values ہیں لیکن اگر ہم بہت بڑی sheet ہے تو ہم کیسے analyze کریں گے تو ہم اس کو filter کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ data میں جائیں filter add کریں اور یہاں پہ filter میں جا کے color wise کو filter کر لیتے ہیں یہاں پہ filter کر دیا تو یہ ہمارے پاس سارے duplicate records آگے highlight rows اور column based on logic اور condition Excel کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ information Excel میں automatically highlight ہو جائے based on condition یا کوئی row record highlight ہو جائے تو کنڈیشنل formatting سے کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ total cell کا column آرہا ہے اس میں total cell ہے different figures ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو figures 30,000 یا اس سے کم ہے highlight ہو جائے تو یہ ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ column کو select کنڈیشنل formatting میں جائیں نیو rule پہ کلک کر رہے اور یہاں پہ بہت سارے options ہیں لیکن ہم لیں format only cells that contains second والا باقی different options بھی ہوتے ہیں لیکن ہم highlight کلر تو ہم second option لیتے ہیں اور یہاں پہ value between نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے کہا 30,000 سے کم ہونی چاہیے کم لیے آپ less than لینا ہو گا یہاں پہ less than لے لیتے ہیں اور یہاں پہ value دیتے ہیں 30,000 یہ ہم نے value لگ دی اس کے بعد format sell کرتے ہیں بیگراؤن کلر font کیا چینج کرنا ہے اس کو red select لیتے ہیں اور کچھ اور بچ select font لے لیتے اور font کیا تو آپ یہاں دیکھیں گے جو values 30,000 سے کم ہیں اس list میں آٹومیٹکلی red ہو جائیں گی اور bold ہو جائیں گی ان کا background color red ہو جائے گا اور وہ bold ہو جائیں گی آپ ان کو filter کرنا چاہتے ہیں تو data پہ click کریں filter filter by color select کر سکتے filter remove کر لیں اور اب ہم کسی اور column پہ conditional formatting apply کرتے ہیں تو یہاں پہ product کا column آرہا ہے ایسا کرتے ہیں کہ product کے column کو select کرتے ہیں data میں جائیں data میں conditional formatting new rule format only cells that contain دوبارہ سے اس کو click کر لیں اور cell value کی جگہ پہلے cell value تھی specific text ہمیں کوئی بھی character مل جائے تو product کو highlight کر دیں اس کے والد الاوہ exact figure بھی ہوتے ہیں تو ہم exact نہیں چاہی containing میں کر لیتے 22 تو ہم 22 select کر لیتے اور format کو جا کے format change کر دیتے fill اور اس کا background color green اس کو ok کر دیں جیسی ہم اس کو ok کریں تو جو product جہاں پہ 22 ملے گا اس row میں وہ highlight ہو جائیں get a unique list or remove duplicate excel ہمیں ایک ایسا feature دیتا ہے کہ just one click سے ہم duplicate values کو ختم کر سکتے جس طرح ہمارے پاس table میں بہت duplicate records ہیں جو زیادی بات غلط information دیں گے اگر total sale نکالیں گے تو ہم اس duplicate record ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے آپ data میں جائیں اور remove duplicates پہ click کر دیں تو default میں یہ سارے column automatically select ہو جائیں گے product total sale value include sale یہ سارے column select ہو جائیں گے اب اگر table کے اندر کچھ record duplicates ہیں اور ok press کروں گا تو automatically remove ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے اگر بہت large data sheet ہے تو یہ پورے table سے ہو جائے گا پرس ok تو جیسے ہم نے click کیا ok تو دیکھا 30 duplicates value found and remove total 56 unique records ہمارے پاس بج گئے تو یہ جو rows remove ہوئی ہیں یہ ہمارے بلکل ہیں product one product two product twenty one تو اس میں کچھ duplicates row ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی table میں product one صرف ایک دفعہ ہے product two ایک دفعہ ہے اور repeat نہ ہو باقی rows delete ہو جائیں تو اس کے لیے duplicate remove duplicate میں جائیں سب کو unslack کریں product one کو رہنے دیں اور ok کر دیں اس طرح آپ کے پاس product one کی صرف ایک row رہ جائے گی اور product one کی باقی روز delete ہو جائیں گی اسی طرح باقی product جو duplicate ہیں ان کی بھی صرف single row رہ جائیں گی اور باقی روز delete ہو گئی create named ranges from data excel کا ایک اور بیتین feature جس میں آپ کے پاس اگر کوئی بہت huge data والی sheet ہے اور آپ اس میں کچھ columns کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں instead of formula select کریں بار بار تو آپ پتہ ہے اس column کا نام ہے تو اس نام سے بھی use کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہا table ہے جس quarterly sale آ کے top already selected create name range اس کے بعد ok پرس کر دیں دوسرا column select کر دیں control shift f3 تو یہ اس کو نام دے دیا اور تیسے column کو ہم یہاں سے بھی نام دے سکتے ہیں range کو q3 sale اب ہم چوتھے column کو نام دیتے ہیں اس کے لیے آپ formula میں جائیں اور formula میں یہاں create from selection تو یہاں سے بھی آپ نام دے سکتے ہیں top row selected ہے ok تو یہ ہمارے پاس سارے نام add ہو گئے اب ہم ان کو formula میں use کرتے ہیں تو چلیں check کرتے ہیں equal sum bracket q1 comma q2 comma q3 sale comma last one q4 bracket close enter تو آپ دیکھیں جو ہمارا total ہے وہ match کر گیا total سے 1 1 9 7 1 1 9 7 تو اس طرح ہم اس کو total کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں underscore اس لیے آرہا ہے کہ axl کے by default columns بھی abc q اس لیے axl نے underscore add کر دیا اگر آپ کو یہ ranges جو default نام ہے یہ delete کرنے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا name manager میں جائیں اور name manager میں جا کے یہاں پہ آپ delete کر سکتے ہیں اگر آپ نے delete کرنا ہے name range select کریں کریں اک close تو یہ فارمولے میں error آگیا کیونکہ ہم نے ایک range delete کر دی fix the value with dollar sign in a formula axl کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب rows یا columns کو jack کریں تو formula جو ہے وہ change نہ ہو یعنی row یا column کا reference change نہ ہو تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں table ہے اس table میں total sale آ رہی ہے جو کہ usg currency میں اور اگر ہم کسی دوسری currency میں sale دیکھنی ہے تو ہم یہاں پہلے formula add exchange rate جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے تو press equal total sale کو select amount سے reference gear into exchange rate اب اس کو drag ریفرنس ایکسل ریفرنس ریفرنس چینج ہو گیا k2 k3 k4 k5 یہ آگے کو چلا گیا کیونکہ جیسی ہم نے اس کو drag کیا تو ایکسل automatically row reference کو next number assign کر دیتا ہے row reference کو fix کرنا ہے سب سے پہلے formula edit کریں اور اس کے بعد جس reference کو fix کرنا ہے اس سے پہلے dollar sign لگا دیں یا keyboard سے f4 press کریں تو automatically dollar sign add ہو جائیں enter اور اس کو drag کر لیں تو یہ دیکھیں ہماری calculation اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کسی بھی cell میں f2 edit کر دیکھیں تو آپ کا reference fix رہا ہے k1 اس طرح ہم reference کو fix کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک important part یہ ہے کہ column change ہو ہی نہیں رہا وہ k ہی رہتا ہے صرف row change ہوتی ہے ہم dollar sign کو k سے پہلے ختم کر سکتے ہیں اس کو ختم کر اگر آپ drag کریں گے تو بھی فارمولا fix رائے گا کیونکہ column میں drag کرتے ہیں top to bottom تو column change نہیں ہوتا row row سے پہلے dollar sign لگائیں گے اب ہم دوسری table میں جاتے ہیں جہاں ہم دوبارہ سے exchange date apply کر کے formula calculate کریں کہ total sale ad میں کتنی ہے تو یہاں پہ آپ press equal reference date total sale b16 multiply dollar k one enter یہ دیکھیں ہمارے پاس total sale ad میں آگئی یہاں پہ ہم dollar کی sign k سے پہلے دی کیوں کیونکہ ہم formula row wise drag کریں جب row wise drag کریں گے column change ہوتا ہے row change نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے k column کے نام ہے k change ہوگا تو اس کو fix کر دیا جبکہ one change نہیں ہو رو ہماری one ہی رہے گی اس لئے one سے پہلے dollar sign کو drag کر دیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ k جو ہے وہ k بن نہیں ہے ہر جگہ پہ کیونکہ k reference کو fix کر دیا evaluate a formula step by step ہمارے پاس یہاں پہ simple formula لگا ہے جس میں a value one b value two ہے result yes آ رہا ہے یہ result yes کیسے آ رہا ہے آئیں اس کو evaluate کرتے ہیں اس کے لئے آپ formula میں جائیں فرمولا میں جانے کے بعد evaluate formula پہ click کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ formula آ گیا اور اب آپ چیک کریں سب سے پہلے evaluate کیا تو a 17 میں کیا ہے one ہے صحیحے پھر evaluate کیا تو 20 17 میں پوش ریفنس value جائے 2 return کر رہا a one less than two ہے تو کیا result آئے گا true one less than two ہے تو true result آیا اور اس کے بعد evaluate کیا تو yes آگیا yes کیوں آیا ایک formula میں condition true ہو تو second part execute ہوتا ہے اور condition false ہو تو third part ہمارا result کیونکہ true آیا تو second part میں yes لکھاتا تو yes آگیا تو اس کو close کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس ایک اور big formula ہے تو evaluate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس گینڈ chart میں لگا ہوا ہے conditional formatting میں آپ دکھاتا ہوں یہاں manage rule میں جائیں edit rule یہ formula یہاں لگا ہوا ہے جو background color change in cell کا تو کس طرح change کھر رہا ہے in cell کا background color آئیں سب سے پہلے یہ formula in cells پہ apply کرتے ہیں formatting کی جگہ یہاں رو تک رو کو ایڈیس کرتے ہیں highlight کیا دکھیں یہاں پہ true آرہا ہے color return ہو گیا یہاں پہ false آرہا ہے تو color white رہا تو یہ formula کیسے کام کر رہا ہے اس کو evaluate کرتے ہیں formula میں جائیں evaluate formula میں اب ہمیں evaluate کرتے ہیں یہاں columns کا function ہے number of column return range کے here one 1 آگے کیونکہ five five تھا one minus one zero ہو گیا next ہے b5 b5 میں ہمارے پاس date ہے date cl number return ہوگا second b5 ہے تو اس کا cl number return ہوگا یہ دونوں minus ہوئے تو ان کا result بھی zero ہوگا zero is greater than equal to zero yes true condition equal zero equal to zero true return ہوگیا پھر column ہے یہ column b5 return کرے گا one minus one تو کیونکہ same ہے zero اور next کیا ہے اس کا بھی جیل دیکھتے ہیں c5 next میں دونوں days change ہیں تو ان کا difference ہوئے 4 آیا zero less than 4 true ہے دونوں condition end function میں true ہوں result آخر میں true آجاتا ہے تو اس کو close کر دیں اور 5 return کیا d5 سے h6 تک کیا range بنتی ہے d5 سے h6 تک 5 نمبر بنتا ہے 5 columns selected ہیں اور یہ numbers return کرتا ہے تو اس نے 5 return کر دیا 5 کو نقیاب کیا 5 minus 1 5 minus 1 4 ھولتا 4 greater than equal to کیا b6 minus b5 to b6 date b5 سے minus ہو c l return کر اس کو calculate کر گا سیسٹم نے پہلے c l number return کیا تو دیکھیں 5 آگیا کیمکی 6 میں سے 1 گیا تو 5 دن بچے 4 greater than 5 ہے یہ condition to false ہے 4 greater than 5 نہیں جب end فنکشن میں condition false ہے تو فرمولہ فالس ہوتا ہے اب یہ چیک کرنے کو فائدہ نہیں نہیں ہے تو یہ فالس ہے تو باقی فارمولا بھی فالس ہوگا آپ چاہتے ہیں تو ایویلویٹ کر دیں وردہ نیکس نیکس کر کے اس کو فنش کر دیں تو ریزلٹ فالس آ جائے گا تو اس طرح یہاں پہ ریزلٹ فالس آگے اور یہاں پہ بیکراؤنڈ کلر چینج نہیں ہوا کبھی کبھی ہمیں ایکسل کی فائل کی جگہ جگہ جو ہے وہ نوٹ پیٹ میں ملتا ہے تو نوٹ پیٹ کے دیٹا کو ہم کس طرح ایکسل کی فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس نوٹ پیٹ میں کچھ ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا کو یہاں پہ ایکسل کی فائل میں کالنس میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے نوٹ پیٹ میں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ سلیک کر لیتے ہیں کنٹرول اے کنٹرول سی اور یہاں آنکہ پیسٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا ابھی ڈیٹا ایکی کالنس میں پیسٹ ہو گیا اب ہم اس کو convert کریں گے different columns میں تو سب سے پہلے data پہ click کریں پھر text to column اور یہاں پہ پہلا option رہنے دیں کیونکہ ہمارا data fix نہیں ہے تو ہم پہلے option کو رہنے دیں گے اور next کر دیں گے اب ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا data جو ہے وہ column میں کس طرح convert ہوگا یعنی ایک column کو دوسرے column سے کس special character سے الگ کیا ہوا ہے وہ tab بھی ہو سکتا ہے semi column بھی ہو سکتا ہے کوئی other character بھی ہو سکتا ہے ہمارے case میں وہ comma ہے اگر comma semi column اور tab نہ ہو تو کوئی other character ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتا ہے تو ہم comma کر کے next کر دیں گے اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ہے columns کی field type کون سی ہوگی یعنی ہمارا column جو ہے اس کی type number ہے text ہے date ہے یا کچھ اور ہے تو جیسے ہمارے پاس تین column ہے اس میں تو ان کی type text ہے اور ایک column جو ہے اس کی type number ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی date column ہوا جیسے یہ date column ہے تو پھر آپ یہاں پہ date لے کے اس کا format بتا دیں گے کس طرح کا format input format ہے لیکن ہمارا case ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو دوبارہ جنرل کر کے finish کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا data columns میں convert ہو گیا how to use vlookup function in Excel Excel کا بڑا بہترین فیچر ہے vlookup function جب آپ کے پاس data مختلف sheet میں ہوتا ہے مختلف reports میں ہوتا ہے اور آپ کو کسی ایک file کے اندر اس کو لانا ہوتا ہے vlookup function میں chart پار ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ equal vlookup پہلا ہوتا ہے lookup value یعنی کس value کو find کرنا ہے دوسرا ہوتا ہے کس table میں find کرنا ہے تیسا ہوتا ہے کونسا column return کرنا ہے اور چوتھا ہوتا ہے کہ وہ exact match کرے یا approximate match کرے تو اس طرح اس formula کو ہم use کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک اور table ہے یہاں پہ account project اور اس کی division head اور unit plant section کی information آ رہی ہے یہاں سے ہمیں division head جو ہے اس کو یہاں پہ اس file کے اندر لانا ہے ایک طریقہ تو ہے کہ ہم manual copy کریں لیکن ہم excel کا vlookup function use کریں گے اور data یہاں سے اس file میں لے کے جائیں گے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایک cell میں آئیں اور یہاں پہ آپ equal press کریں بھی lookup bracket اور reference دے دیں بی ٹو کوما اس کے بعد آپ اس file میں جائیں اور یہاں پہ سارے columns جو ہیں وہ select کر لیں header سے تو یہ آپ نے header سے سارے columns کو select کرنا ہے اگر آپ صرف و صرف table کو ہی select کریں گے جتنی اس کی rows ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو dollar sign بھی use کرنا پڑے گا تاکہ range جو ہے وہ change نہ ہو تو dollar sign کو avoid کرنے کے لئے ہم نے ایسا کیا ہے کہ سارے columns کو select کر دیا ہے ایک اور چیز یاد رکھئے گا جو key column ہوتا ہے جسے بی ٹو کو ہمیں search کرنا ہے column A میں یہ column A right side پہ نہیں ہونا چاہیے یہ most left side پہ ہونا چاہیے تو اس طرح بی ٹو جو ہے وہ find کرے گا accounts اور return کرے گا column B return کر سکتا ہے C return کر سکتا ہے D return کر سکتا ہے E whatever آپ کے پاس column ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ فارمولا میں اوپر comma لگاتے ہیں فارمولا آپ کے پاس یہاں اوپر ہی آ رہا ہے اور column ہمیں کونسا return کرانا ہے one two three three comma ہمیں کیونکہ exact match کرانا ہے تو false یعنی zero لگ دیں ہمارے پاس فارمولا یہاں اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں فارمولا complete کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا column return کرنا ہے جب فارمولا complete ہو جائے تو آپ نے write bracket لگانا ہے اور انٹر کر دینا ہے یہاں پہ ہم write bracket لگا کے انٹر کریں گے تو ہم واپس اپنی sheet پہ جم کر جائیں گے یہ ہم یہاں پہ آگے اب اس کو ہم drag کر لیتے ہیں جیسی ہم drag کر رہیں گے تو یہ فارمولا ہر cell پہ apply ہو جائے گا اور division head کا name یہاں پہ copy ہو جائے گا اکاؤنٹ code کی base پہ how to use we lookup formula for multiple columns ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم we lookup formula کیسے use کر سکتے ہیں ہم نے we lookup formula division head پہ apply کیا ہے اب ہم اس کو unit slash plant section پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم فارمودا apply کرتے ہوں یہاں سے unit plant section کی information جو ہے وہ اس بک میں لے گے جاتے ہیں تو equal we lookup اکاؤنٹ کا reference دے دیں بی ٹو کاما اس table میں جائیں اور سارے column select کر لیں یہاں پہ آپ کاما وان ٹو ٹھری فور کالوم فور کاما exact match zero اور bracket close کر کے انٹر کر دیں اور اس کو drag کر دیں تو یہ ہمارے پاس zone کی information آگئی تو آپ یہاں نوٹ کریں جو product 2 ہے اس کے لئے بھی zone A آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس table کے اندر product 2 کے لئے zone A نہیں ہے وہ تو zone B ہے تو کیونکہ account same ہے تو اس کے سسٹم کو جو پہلے فارمولے میں مل رہا ہے وہ ہی لا رہا ہے zone A سب کے لئے لا رہا ہے تو کس طرح ہم zone B کو لا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو remove کریں یہاں پہ ایک اور column insert کریں اور اس کا نام دے دیں key یہاں پہ equal سب سے پہلے آئیں account b2 reference end operator اور اس کے بعد دوسرا reference جو ہے وہ product کا لے لیں اور اس کو drag کر دیں تو یہ key column یہاں ایڈ ہو گیا اب ہم اسی column کو اس بک میں جائیں گے وہاں بھی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بھی d سے پہلے insert column insert کریں right click کر کے اور یہاں پہ بھی key equal cell a2 کو select کریں then end operator اور b2 کو select کر لیں enter اور اس کو drag کر دیں تو یہ آپ کے پاس کی column یہاں پہ بھی ایڈ ہو گیا اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں فارمولا equal we look up reference دے دیں اس column کا کاما اس sheet میں جائیں اور ان دو columns کو select کر لیں باقی columns کو select کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہمارا key column جو ہے وہ ہے تو left side پہ تو ہم صرف ان دو columns کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ اوپر جو فارمولا آ رہا ہے اس میں کاما اور اب ہم 2 لکھیں گے کیونکہ 1 اور 2 تو کیونکہ ہمارا column 2 ہے تو 2 اور پھر کاما 0 bracket close انٹر کر دیں اور اس کو آپ ڈریک کر دیں تو اب آپ دیکھیں تو اب آپ دیکھیں پرڈکٹ 2 کے لیے جو ہے وہ زون بی آ گیا ہے تو اب کیونکہ مارا data صحیح ہو گیا تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس column کو values میں convert کرتے ہیں پابلم نہ ہو تو رائٹ کلک کیا کاپی کیا پھر رائٹ کلک کر کے اس کو values میں convert کر دیا ویلیوز میں ہم نے اس لیے convert کیا ہے کیونکہ ہم کی کولم جو ہے جو ہم نے temporary بنایا تھا اس کو delete کر دیں گے تو یہ values جو ہیں وہ disturb نہیں ہوگی اور اب یہ ہمارا پاس دوسری فائل میں جو کی کولم ہے اس کو بھی رائٹ کلک کر کے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں create simple query in axl اگر آپ ایکسل کے اندر ڈائریکلی ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا لانا چاہتے ہیں اور ایکسل کے اندر اس کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ Oracle یا کوئی اور ڈیٹا بیس Microsoft SQL Server نہیں ہے تو ہم simple odbc سے connect کر کے ایکسل سے ڈیٹا لائیں گے جس فور کو شو کرنے کے لیے کیسے آپ کیوری ایکسل میں لکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈیٹا میں جانا ہوگا آپ ایکسل سیلیک کر لیں اور اوپر سے ڈیٹا میں جائیں یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد ڈیٹا میں جانے کے بعد آپ from other sources یہاں پہ کلک کریں اور سب سے لاسٹ آپ سیلیک کر لیں from Microsoft query ادر آپشن جو ہم بھی ہم یوز نہیں کر سکتے تو Microsoft query کے اندر odbc کا آپشن آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ odbc میں ایک ڈیٹا اس پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ پہلے سے دو ٹیبل اور ایک کیوری آ رہی ہے تو آپ پہلے ٹیبل کو سیلیک کر کے یہ رائیٹ پہ سائٹ پہ موف کر دیں اور نیکس کر دیں اس کے بعد آپ اس میں سے کوئی where clause لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی where clause لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ direct جا کے کیوری میں بھی لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ date پہ where clause لگاتے ہیں کہ ہماری جو date ہے وہ less than ہونی چاہیے تو یہاں پہ کوئی بھی date لے لیتے ہیں just for testing purpose یہ والی ایک date ہم نے لے لی ورنہ آپ interview کر سکتے ہیں اور اس کو next کر دیں sorting کا column آپ نے دینا ہے نہیں تو next کر دیں اور finish کر دیں query کو directly edit بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم data دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو edit بھی کریں گے تو یہاں پہ آپ finish کر دیں cell آپ نے پہلے سے select کی ہوئی تھی تو وہ آگئی ورنہ آپ cell دوبارہ سے بھی select کر سکتے ہیں اس کو ok کر دیں تو ہمارا سارا data database تھے excel میں آگئے اب یہاں پہ آپ filter کر سکتے ہیں data different formulas apply کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی excel میں data کے ساتھ excel کے functions ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک column ہے b column اس میں date آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے where clause لگایا تھا اب ہم جائیں گے query میں اور اس کو edit کریں گے تو آپ data پہ جائیں connection اور یہاں پہ properties definition اور یہاں پہ آپ query کو edit کر سکتے ہیں تو یہاں پہ date آ رہی ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ 2005 آ رہا ہے ہم اس کو 2010 کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ok کر دیں اس window کو close کر دیں اور یہاں اس کو descending کر دیتے ہیں اس column کو تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 2007 کے بھی record آ گئے اب ہم ایک اور column ہے status اس پہ لگاتے ہیں condition تو ہم اس status میں صرف urgent cases چاہیے تو آپ دوبارہ جائیں connection میں properties definition تو یہاں نیچے query میں آ جائیں اگر آپ visit کے through لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو edit query پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ visit سے بھی where clause لگا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ query کے اندر ہی لگائیں گے تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں last میں enter اب یہاں پہ ہمیں دوسرے column کا نام دینے ہوگا جو کہ آپ کو condition کے لئے use کرنا ہے تو end status equal single quote urgent single quote close کر دیں اس کے علاوہ ہم اس date میں 2010 کو بھی 20 20 کر دیتے ہیں ok کر دیں close تو یہ دیکھیں status جو ہے وہ اب ہمارے پاس صرف urgent کا آ رہا ہے sum if function بہت زیادہ use ہونے والا function ہے یہ بھی اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ sum کرتے ہیں لیکن ایک condition پہ وہ query area جو ہم دینا چاہتے ہیں اس base پہ جیسے ہمارے پاس یہاں ایک table ہے اور اس کا total sum بھی آ رہا ہے لیکن ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اس total sum میں جانز کی total sale figure کتنی ہے تو آئے اس کے لئے یہاں فارمولا انٹر کرتے ہیں equal sum if bracket تو سب سے پہلے آپ کو range دینی ہوگی جو کہ آپ نے چیک کرنی ہے تو ہم یہاں sale agent select کر لیتے ہیں comma inverted comma اور ہمیں کس کو چیک کرنا ہے جان inverted comma میں لکھ دیں گے اس کو then comma اب آپ نے وہ range دینی ہے جو sum ہونی ہے تو ہم یہاں پہ یہ والی range select کر لیتے ہیں جو کہ sum ہونی ہے اور اس کو bracket کو cross کر کے انٹر کر دیں اب یہ جو sum ہے یہ basically جان کی sale کا sum ہے جو اگر آپ جان کی sale دیکھیں یہاں پہ یہ value یہ value اور یہ تیسی value تو آپ دیکھیں ان کا جو نیچے sum آ رہا ہے وہ اس sum سے match کر رہا ہے تو اس طرح آپ sum کر سکتے ہیں base on sum criteria اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس more than one condition ہے ایک یا دو condition جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ جان کی low sell کتنی ہے low priority sell کتنی ہے جہاں پہ priority low آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ use کریں گے ifs تو یہاں پہ ہم وہ فارمولہ لگاتے ہیں دوسرا والا equal sum ifs bracket تو اس میں سب سے پہلی ہوتا ہے کہ آپ کو sum range دینی ہوتی ہے یہ sum if سے تھوڑا different فارمولہ اور criteria جتنے بھی number of criteria آپ تو اس میں سب سے پہلے ہم sum کی range select کریں گے total sale total sale select کر لیا اس کے بعد comma اور پھر اس کے بعد آپ نے criteria range دینی ہے تو criteria range کونسی ہے پہلے تو ہمیں sale agent کی range دینی ہوگی اس کو select کر لیا comma اب inverted comma میں john type کر لیتا ہے comma دوسری range priority select کر لی comma اور یہاں پہ inverted comma میں low type کر دیے تو اس طرح ہمارے پاس دو condition ہم نے لگا دی آپ اس کے پاس number of end condition لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم یہاں پہ bracket close کرتے ہیں اور اس کو enter کرتے ہیں یہ آپ کے پاس total sale آگے جان کی صرف low priority کی reduce the file size in excel excel کے اندر کبھی کبھی آپ کی file size کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اتنے زیادہ ایم بیز میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایمیل نے بھی اٹیش نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسل میں فائل ہے اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز کم ہو جائے بغیر کسی software کے یوز کی ہوئے تو یہ بھی ایکسل میں possible ہے پاس اب یہ فائل ہے جس میں بہت زیادہ records ہیں اور اس فائل کا سائز بہت بڑھ گیا ہے جو کہ تقریباً اکتیس ایم بی ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم reduce کر دیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ اس فائل کو open کریں open کر کے ہم اس کو save کریں گے دوبارہ سے ایک اور format میں تو آپ اس میں فائل میں جائیں save as پہ کلک کریں جہاں پہ بھی آپ کو save کرنا ہے وہ پاتھ دے دیں یہاں پہ جو save ٹائپ ہے اس کو excel binary ور بک کر کے save کر دیں تو آئیں اب دوبارہ فائل سائز دیکھتے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں فائل سائز تقریباً reduce ہو گیا ہے کافی حد تک تو یہ 7 ایم بی ہو گیا ہے جو کہ تقریباً 75% فائل سائز آپ کا reduce ہو گیا ہے binary save کرنے سے کوئی فرٹ نہیں پڑتا آپ اس کو use کر سکتے ہیں option کو save auto recover information every x minute excel کے اندر کبھی کبھی آپ کام کرے ہوتے ہیں اور آپ کی فائل جو ہے وہ crash کر جاتی ہیں یا power failure ہو جاتا ہے اور automatically بند ہو جاتی ہیں تو اگر وہ فائل جب آپ دوبارہ open کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ left side پہ ایک window open ہوتی ہے جس میں کہ message آتا ہے recover your last save data یہ information جو ہوتی ہے last save data یہ کب کب ایکسل اس کو perform کرتا ہے یہ ایکسل ہر دس منٹ کے بعد perform کرتا ہے by default اگر آپ اس ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل میں جائیں options save اور یہاں save auto recover information every 10 minutes تو by default یہ 10 منٹ ہوتا ہے اس کو آپ کوئی بھی ٹائم set کر سکتے ہیں اس کو آپ 8 منٹ 5 منٹ 3 منٹ 1 منٹ بھی بہت زیادہ short ہو جائے گا اس کے لئے ایکسل کو بار بار processing کرنی پڑے گی اور data save کرنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہم 3 منٹ کرتے ہیں اور 3 منٹ کر کے اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو lost ہوگا وہ صرف اسے 3 منٹس کا ہوگا 3 منٹس سے زیادہ loss ہمارا نہیں ہوگا وہ ہم data recover کر سکتے ہیں تو اس کو اوکے کر دیں اب اگر آپ کی فائل crash ہوگئی یا power failure ہوگیا تو آپ کا جو lost ہے وہ maximum 3 منٹس کا ہوگا اس سے زیادہ کرنی ہوگا